یہ میرے بیٹیوں پہ ہو رہے اتہا چار کی آواز ہے میں مانگ کرتا ہوں کہ جو بھی اس طرح گھٹنا کرے گا اس کو بیچ چڑھائے گولی ماننے کا عادیس دیا جائے اس دیس میں یہاں کے بیٹیوں کو ننگا گھمایا جاتا ہے سیما 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 کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو منیپور میں دو لڑکیوں کو برہنہ کر کے جو ہے وہ سڑکوں پر گھمایا گیا ان میں سے ایک بیچاری لڑکی جو ہے وہ اس دنیا سے چل بسی لیکن سب سے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہونے کے بعد بھی میڈیا میں کسی نے چون نہیں کی سب جو ہے وہ سیما کو دکھا رہے تھے سچن کو دکھا رہے تھے اتنا بڑا ظلم ہوا لیکن کسی نے کوئی جو ہے وہ بات نہیں کی یہاں پر ایک پنڈیت نے بہت اچھی بات کی اس نے کہا کہ قطر میں مصر میں سعودی عرب میں اگر کوئی زنا کرتا ہے یا قتل کرتا ہے تو اس کی بہت بڑی سزا ہے تو پنڈیت نے کہا کہ منیپور میں جو زیادتی ہوئی ظلم ہوا لڑکی جو ہے وہ بیچاری اس ظلم کے باعث اس دنیا سے چل بسی پتہ نہیں کیا کیا اس کے ساتھ کیا اور کیا کیا ظلم کیا تو یہاں پر پنڈیت نے کہا کہ اسلام میں جو ہے وہ قتل کا بدلہ قتل ہے کوئی ظلم کرتا ہے کسی پر اس کی سزا ہے سب سے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آج غیر مسلم بھی اسلام کے قانون کو جو ہے وہ آگے لے کر آتے ہیں اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بلکل ٹھیک ہے بگرنا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں بہت جو ہے وہ ظلم کیا جاتا ہے بہت ہی یہاں پر سخت سزائیں ہیں لیکن یہاں پر جو پنڈیت نے سوال کیا مودی سرکار سے ہم آپ کو وہ کلپ دکھاتے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ کلپ ہے اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا جواب بھی جانتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو بہت انفرمیٹیو ہے آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس دیس میں یہاں کے بیٹیوں کو ننگا گمائے جاتا ہے اور سیما 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 کر کے اس کا پرچا کیا جاتا ہے میرے دل کے ججبات میرے دل کے حالات سے آپ کو سمند میں پور میں آ رہا ہوگا یہ میرے بیٹیوں پہ ہو رہے اتیاجار کی آواز ہے جس کو آج مجھے آج جونڈا پڑھا ہے اس دیس کی جنتہ سے میں اس بچی کے لئے ہون بھی کروں گا سنبار کو بچی کے آتما کی سانتی کے لئے اور مریپور میں بھی سانتی بھی ہستاؤ اس کے لئے میں بھگوان سے بھی پراتنے کروں گا اور مندر میں اس کے لئے حوان بھی رکھوں گا اور مسجد بھی جاؤں گا اوپر والے اللہ سے بھی دعا کروں گا شر بھی جاؤں گا گردوارے بھی جاؤں گا سبھے بھگوانویں دعا کروں گا کی بھائی اس سے براپ کیا ہی دکھاؤں گا پردان منتری جی جاتے ہیں اسلامیک کنٹری وہاں کہتے ہیں کطر ہو مصر ہو میرا پراؤہ رسطہ ہے اور بھی کنٹری اسلامی وہاں پہ سجا ہے جو بھی اس طرح گھٹنا کرے اسے دو سے تین دن میں فانسی مل جانی چاہیے یا اسے سر کلم کر دینا چاہیے کیا مدی جی وہ سجا لاؤ کر پائیں گے چھپن انچ کے ہیں تو کیا اس دیش میں ہو رہی مائلاؤں کے لیے ایک کانون اور بنے گا ہائی ہمت میں مانگ کرتا ہوں جو بھی اس طرح گھٹنا کرے گا اس کو بیچ چڑھائے گولی ماننے کا دیش دیا جائے مانگ کرنے میں اس کی طرح جائے پیدا ، میںTh Qiawul Hak مجھے مجھے اگرام مجھے اگرام باہ شامل سبیاری موکٹری ہے اور میں اسے علیہ وقتی حدود لward جو حدود سے مجھے اگرام ہوگا اور آئی نمیدن وقتی میں اگرام کرنیتی رہا ہم آپ کی حدود لگی درستہ اور اگرام پاکستان کو ، آؤلہ عنہ 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 اگرام کیا الآن السبوارے کے لئے ساتھ جو راقے والجمہ چاہئی کی خورتی اللہ میں اجتے ہیں تو ایشترا ہمارے کا اگرام لرہا ہے the incidents of rape have soared and the point that they make is that four male witnesses are required to quantify what a woman has to say about her status as far as the rape is concerned so please could you explain this بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے میں اردو میں جواب دوں گا کیونکہ تکریف اردو میں تھی بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ اسلام میں خواتین کے ساتھ سیکشوال ایکسپوائٹیشن اس کی عزت پہ حملہ ہوتا ہے تو کیا سازا ہوتی ہے اور مثال دی انہیں کہ پاکستان کے اندر rape کے لیے بلاتکار کے لیے زنابل جبر کے لیے کیا سزا ہے اور زیوال حق کا ایکزامبل دیا کہ چار ثبوت کے ضرورت ہے نہیں ملے تو اسی لیے rape پاکستان میں بڑھ گئی ہوشتے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ rape کے لیے زنابل جبر کے لیے بلاتکار کے لیے چار ثبوت کی ضرورت ہے قرآن مجید یا حدیث میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ بلاتکار یا زنابل جبر کے لیے چار ثبوت کی ضرورت ہے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے جو میں نے آیت کوٹ کی سورہ نور سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر چار میں اگر کوئی الزام لگاتا ہے عورت پر کہ اس نے کوئی زنا کیا دوسرا کچھ کیا تو چار ثبوت کی ضرورت ہے یا وہ بچہ لنے برا بنے زنا کے لیے اگر کوئی الزام لگاتا ہے کہ یہ عورت نے زنا کیا یا وہ مرد نے زنا کیا تو وہ آدمی جو الزام لگاتا ہے اس کو چار ثبوت پیش کرنا فرض ہے اگر چار ثبوت پیش نہیں کر سکتا تو وہ آدمی کو اسی گوڑے پڑھیں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی عورت کے ساتھ بلاتکار کرتا ہے تو وہ عورت اگر الزام لگاتی ہے اس وقت چار ثبوت کی ضرورت نہیں یہ تو اچھی بات ہے اور یہ حدیث میں آتا ہے صحیح حدیث میں کہ ایک بار ایک عورت کہتی ہے کہ ایک آدمی نے میرے ساتھ بلاتکار کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاؤران صحیح آدمی کو جس نے بلاتکار کیا اس کو سزا موت دیتے ہیں صحیح حدیث ہے اس ٹیم چار ثبوت کی ضرورت نہیں لیکن ثبوت کی ضرورت ہے it may be an evidence only of the woman but it should be backed up with circumstantial evidence مطلب بلاتکار اگر کوئی عورت عظام لگاتی ہے اگر ثابت ہوتا ہے چاہے وہ medical science سے ہو چاہے وہ anyway سے ہو ثابت ہو جائے تو وہ آدمی کو سزا موت ہے اسلام میں اسی لیے آپ دیکھیں گے اسلام میں there is something like modesty ہر religion میں کہا گیا ہے کہ عورت کو مت چھیڑو آپ نے کہا sexual exploitation بہت قسم کے ہوتے ایک ہوتا ہے کہ it's teasing بعد میں various other things and one of the highest is rape وقت نہیں کہ میں سارے exploitation کی بات کروں لیکن talking about east teasing سارے مذہب میں کہا گیا ہے کہ عورت کو مت چھیڑو عورت کا بلاتکار مت کرو ہندوزم میں کہا گیا ہے کرشنیٹی میں کہا گیا ہے اسلام میں کہا گیا ہے لیکن اسلام میں طریقہ دکھا گیا ہے کس طریقے سے معاشرہ بنے جہاں کوئی عورت کو نہ چھیڑے کوئی عورت کا بلاتکار نہ کرے اسلام کے اندر ہجاب ہے ہجاب لوگ ہمیشہ بات کرتے ہیں عورت کا ہجاب عورت کا ہجاب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے آدمی کے ہجاب کے بارے میں ذکر کرتے ہیں پھر عورت کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نور آیت نور تیس میں اے مومن مرد جب بھی آپ کوئی عورت کو دیکھتے ہے اور میں نے کہا آپ کیا کر رہے حرام ہیں اس نے کہا ہمارے رسول نے کہا کہ پہلی نظر معاف دوسری حرام میں میں نے اب تک آدھی نظر پوری نہیں کیا جب اللہ کے رسول نے کہا کہ پہلی نظر معاف دوسری حرام ہے اس کا مطلب ہی نے کہ آپ گھور گھور کے ایک لڑکی کو دس میٹ تک دیکھو بنا اس کے بیوٹی پہ فیسٹ کرنے کے لئے مت دیکھو اس کے بعد آتا ہے ہجاب عورت کے لئے سنے نور سنہ نمبر چوبیس آیت نمبر اکتیس کہو مومنہ سے کہ وہ اپنے نظر نیچے کرے اپنا سر ڈھاکے اور اپنی زینت نہ دکھائے جتنی ضرورت اتنا صرف اپنے والدہ اپنے شوہر اپنے بیٹے جو مہرم ہیں ان کے سامنے وہ اتنے ہجاب شکلی کرنا سروی نہیں ہجاب کے چھے نکتے ہے اسلام میں سب سے پہلے نکتہ ہے ستر مرد کے لئے ناف سے لے گھٹنے تک ایکسٹنٹ خواتین کے لئے سارا جسم صرف چہرہ اور ہاتھ کل رسٹ کلائی تک کھلے رہ سکتے باقی پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے باقی پانچ نکتے مرد اور عورت کے لئے اقصہ ہے دوسرا نکتہ کپڑے اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کے ثرو دیکھ سکے it should not be transparent or translucent number 3 لینے ہونا چاہیے تاکہ opposite jin دوسرا jin متاثر ہو سکے پانچ نکتہ دوسرے jin کے کپڑے مت پینو چھتا نکتہ وہ کپڑے مت پینو جو دوسرے مذہب کی نشانی ہے اور اللہ کے رسول فرماتے سور آزاب میں سور 33 آیت 69 میں 59 میں اللہ فرماتے یہ نبی کہہ دو اپنے بیویوں سے اپنے بیٹیوں سے مومن عورتوں سے کہ جب بھی وہ بھار جائے تو ایک کلوک اڑے جلباب اڑے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے کوئی ان سے چھڑکھانی نہ کرے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہوگی ایسی ہی انفورمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ